آئین قانون سے ماورہ داروں میں بیٹھے شخصیات اگر کوئی کام کریں گی تو اس پر تنقید ہوگی اور اس سے نقصان ہوتا ہے پاکستان کو اور جب شخصیات جو ہیں وہ اطراف کرتی ہیں کہ ہمیں آئین قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے تو اس پر خوشی بھی ہوتی ہے اور آج جو ہم بات کر رہے ہیں جو بھٹی صاحب نے کی یا میں کر رہا ہوں یا آپ سوال کر رہے ہیں تو میں سب سے پہلے اگر اجازت دے دیں تو علی محمد خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ یہ اسیملی جو ہے اس کے جو منتخب ہوئے ہیں پرائم نسٹر میں نہیں مانتا تو میں آپ کو یہ ضرور علی محمد خان صاحب اقرار کرتا ہوں اطراف کرتا ہوں کہ یہ اسیملی جو تھی بوگس تھی جیلی تھی پاکستانی قوم کا منڈیٹ اس کو حاصل نہیں تھا مگر یہ چار سال اسی اسی اسیملی کے پرائم نسٹر رہے عمران خان صاحب اور اسی اسیملی سے عدم اعتماد کے ذریعے آئے شباز شیف صاحب اس لیے اس کو منظور آپ کو کرنا ہوگا اور ماننا ہوگا ایک چیز میں اور علی محمد خان صاحب یہ کہوں گا سازش کا ذکر کرنے سے پہلے اور اس پہ آنے سے پہلے یہ میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے ایک سچ بولا تھا اگر بولا تھا تو اسیملی فورم پہ بطور پرائم نسٹر کے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانیوں کو بیچا گیا امریکہ کے سامنے اور بڑی قیمت پر بیچا گیا تو اس وقت وہ پرائم نسٹر تھے انویسٹیگیٹ کرواتے کمیشن بناتے اور جو ملزم تھے ان کو کٹیرے میں لے کے آتے پبلک میں سامنا ان کو کرنا چاہیے تھا مگر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان دو ٹکڑے ہوا مشرقی پاکستان الگ ہوا کسی نے کمیشن بنایا کیا وہ سازش نہیں تھی اور اسی طرح میں یہ آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ ظلف کارلی بھٹو کو پھانسی چڑھی کیا یہ سازش نہیں تھی پھر بقول آپ کے کیا نواز شیف کو تین دفعہ ہٹایا گیا یہ سازش نہیں تھی بینظیر بھٹو کو ہٹایا گیا یہ سازش نہیں تھی اور کیا یہ سازش تھی جو آپ کہہ رہے ہو کہ امران خان کو ہٹایا گیا تو امران خان نے جو آپ نے پڑھ کر سنایا امران خان کی موجودگی میں انٹیلیجنس اداروں نے جو رپورٹ دی اس میں سازش کہاں ذکر کیا گیا آپ کے پاس اکتیار تھا آپ کمیشن بنا سکتے تھے عدالتی کمیشن بنا سکتے تھے آپ نے کمیشن بنایا یہ وہ سوال ہے لیکن کٹھی جواب دیدی جیگا علی بھائی آپ کے اوپر بات آئی ہے بھٹی صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی سپہ سلار کو کریڈ لی جاتا پولٹیکل گورنمنٹ کو جاتا ہے یہ ساری چیمنٹس کا بھٹی صاحب شکریہ کامران بھائی اور شکریہ علی بھائی اور شکریہ صاحب کا کیونکہ میری ذات کوئی حیمیت یا حیثیت نہیں ہے میری ذات کی میرے بات کی میں جو لوجیکل کرتا ہوں کل آپ کی شو میں مسلم لیگی کہہ رہے تھے کہ آپ کے ہوتے ہوئے طریقہ انصاف کی کیا ضرورت ہے آج یہ کہہ رہے ہیں تو شکریہ صاحب کا لیکن میں آپ سے علی بھائی دو تین چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اور جویل لطیف صاحب دونوں سے میں کہتا ہوں کہ آرمی کو اپنے دائرہ کار کے اندر رہنا چاہیے آرمی کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے آرمی کو حکومتیں بنانے اور گرانے امکاک میں کردار ادا نہیں کرنا چاہیے لیکن بھائی جان اچھا اچھا یہ بھی چھوڑ دو کہ آپ سارے ہی تقریباً یہ جو پچھ ست پچالیس پچاس سال سے سارے ہی آرمی کی پیداواریں آگے نہ ہو اس نرسریوں میں آگے نہ آئیں کس ملک کے آرمی چیف نے سر پوری دنیا آپ کے سامنے کس ملک کا آپ نے کہا آرمی ایک نمائندہ ہے اور وزیراعظم اس کے اندر بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن کون سا ملک ہے جس کا آرمی چیف پیسے مانگنے جاتا ہو ملک سے باہر اور کون سا آرمی چیف ہے جس کا آرمی چیف تلقات وہ ٹھیک کرانے جاتا ہو فورن آفیرز کے کون سا آرمی چیف ہے جو وزیراعظم کے ہر یا صدر یا کسی بھی ملک کے ہر دورے سے پہلے جا کے رستے ہموار کرتا ہو کانٹے چنگتا ہو اور جا کے پھر وزیراعظم صاحب اترتے ہوں کیمرو کی اور کرتے اور کون سا آرمی چیف ہے جو اس کا وزیراعظم تلقات بگاڑے اور وہ جا کے سوارے اچھا پھر فیٹ اپ پھر ووٹ آف کانفیڈنس پھر چیئرمن سینٹ پھر لا تعداد چھوڑ دیجئے اس کا جواب لے لیتے ہیں علی محمد خان صاحب سے ساروں نے مل کے چلنا ہے میں صرف ایک دو جملے علی محمد خان صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا وہ ایک سوال میں عمران خان صاحب سے ملا میں عمران خان کا فین نہیں ہوں عمران خان میری خواہش ہے وہ اس سیاست میں رہے وہ کرے اور میں آپ کے ساتھ ہوں کہ یہ آل بچاؤ مال بچاؤ جو گروپ پہ وہ اور نیب ترامیم اور نومبر کی تقرری کے لیے آیا تھا وہ سب چھوڑے یہ سب ہونی وہاں کہہ رہے مجھے عمران خان سے کہا تھا مجھے جنرل باجوہ پر فخر ہے پسند ہے کیوں وہ نیوٹرل ہیں ڈیموکریٹ ہیں وہ زیاؤلاک یا مشرف والے فوج نہیں ہیں آپ نے پھر عمران خان صاحب نے کچھ عرصے بعد مجھے کہہ دیا نیوٹرل جانور ہوتا ہے یہی عمران خان صاحب تھے جو فخر سے مجھے بتاتے تھے کہ میں واحد آدمی ہوں جس نے کرکٹ میں نیوٹرل امپیر متعارف کر آیا سر پوائنٹ آگیا بڑی صاحب آپ کے سوال سمجھ آگے سب کو کرفیوز ہیں تھوڑے سے واضح کریں کہ کیا چاہتے تھا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں